جناب مولانا سیشم شاد احمد عزیز صاحب فقراء و مساکین کے تئیم و امیرین کی ذمہ داریاں کے حوالے سے آپ حضرات سے مخاطب تھے قبل سے کہ میں پھر اس نصری دور کو نظمی دور کی طرف جو ہے لے جاؤں ایک اعلان حصوات فرمالیں کہ اسی سہن کے رائٹ سائیڈ میں جب انٹریگیٹ سے کریں گے آپ تو ایک ایم جیو کی جانب سے ایک اسٹال لگا ہوا ہے جنہوں نے چودہ سالہ شہادت امام علی علیہ السلام کے موقع پر ایک میگزین شائع کیا ہے ایک میگزین شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے مختصر سوان حیات امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام آپ حضرات اسے پچاس روپے میں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اسٹال لگا ہوا ہے مولا کی زندگی کو مختصر انداز سے انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے آپ حضرات اسے ضرور حاصل کریں ایک سلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر اور اس وسیعت نامہ بھی ہے ایک اسٹال پر آپ ضرور دیکھ لیجئے گا جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہوا نحجب علیہ السلام کے حوالے سے اسٹال لگا ہوا ہے وسیعت نامہ امام علیہ السلام بھی موجود ہے میں دعوت سخن دینا چاہوں گا نظم کے حوالے سے اشعار کی صورت میں جناب ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب کو کیوں تشریف لائیں آپ حضرات ملجل کے سلوات پڑھیں محمد علی محمد پر سلام علیکم چین اشار پیش کر رہا ہوں کہ دلوں کو وقت کرو مدہت علی کے لیے دلوں کو وقت کرو مدہت علی کے لیے یہ پہلی شرط ہے ایمہ کی زندگی کے لیے درِ علی پہ جو آؤ تو واقعبت بن جائے وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے زکرِ مولودِ حرم شاموں سہر کرتے ہیں ہم صدا نادِ علی پڑھ کے سبر کرتے ہیں ہم صدا نادِ علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں جلوے نورِ علی جن کے مقدر میں نہیں زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں جلوے نورِ علی جن کے مقدر میں نہیں زندگی اپنی اندھیروں میں بسر کرتے ہیں وہ آخری قطعہ کہ جنابِ شایق کو کیا ربط ہے جامِ تبلہ سے چھلگتا ہے میرا سینہ غدیرِ خم کی صحبہ سے علی جس کے نہیں مولا جہنم اس کا مولا ہے غرض ہر ایک کو ملا پڑے گا